فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیر تلنگانہ کے وزیراعلا ریون ترڈی کے خلاف سنگین الزام آئیت کرنے پر تلنگانہ پولیس نے بی آر اس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کے خلاف ایک کیس ترج کلیا ہے کے ٹی آر نے چیف مینسٹر ریون ترڈی پر الزام آئیت کیا تھا کہ لوگ سباہ الیکشن کے لیے ریون ترڈی نے کانگریس ہائی کامان کو پچیس سو کروڑ روپے روانہ کیے ہیں کانگریس خائد کی شکایت پر ہنم کنڈا پولیس اسٹیشن میں زیرو ایف آئی آر درج کلی ہے اور یہ ایف آئی آر شہر کے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دی گئی کانگریس خائد سنواز راؤ نے ہنم کنڈا پولیس اسٹیشن میں یہ شکایت درج کرائی ہے کٹی آر کے خلاف آئی پی سی کے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا بی آر اس خائدین کے ایک اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کٹی آر نے الزام آئیت کیا تھا کہ چیف منسٹر ریون ترڈی ریاست کے تاجر عوام سے زبردستی رقم وصول کر رہے اور یہ رقم کانگریس ہائی کامان دہلی منتقل کر رہے کٹی آر نے الزام آئیت کیا کہ ریون ترڈی نے لوگ سباہ الیکشن کے لیے اب تک پچی سو کروڑ روپے دہلی منتقل کر چکے ہیں تلنگرہ میں روز بر روز درج حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا متحدہ زلی عادل آباد سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں درج حرارت چالیسے ڈگری سے تجاوز کر گیا صبح نو بجے سے ہی دھوپ کی شدت اور جبھن دیکھی جا رہی اور لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے گریس کر رہے زلی کی کئی علاقہ میں مارچ میں ہی درج حرارت 43.3 ڈگری سلسیس درج کیا جا رہا محکمی موسمیات نے اسی دوران آصف آباد نرمل منچریال کے لیے اورنج الورٹ جاری کیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ شام چھ بجے تک بھی گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی شدید گرمی کی وجہ سے زری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں عادل آباد زلے مستقل میں درج حرارت 43.3 ڈگری سلسیس درج کیا گیا کمرہ بھی معصف آباد میں 43.8 ڈگری سلسیس نرمل زلے کے نرسا پور میں 42.3 ڈگری سلسیس درج حرارت درج کیا گیا منچریال زلے کے کنڈاپور علاقے میں آزم ترین درج حرارت 43.3 ڈگری سلسیس درج کیا جا رہا اے آئی سی سی کے جانب سے سکندرباد پالیمانی حلقے کے کانگریس امیدوار دانم ناگندر کو تبدیل کرتے ہوئے سابق میں ربونتورا موہن کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے بتایا گیا ہے کہ اے آئی سی سی نے دانم ناگندر کو اس شرط پر سکندرباد سے ٹکٹ کا اعلان کیا تھا کہ وہ حلقے خیٹ آباد رکن اسمبلے کی حیثے سے مستفی ہو جائیں لیکن ناگندر نے اسمبلے کے رکنیت سے استفان نہیں دیا جس سے اے آئی سی سے خائدی ناراض ہو گئے اور کسی دوسرے امیدوار کو ٹکٹ دینے پر غور کیا جا رہا اسی دوران حلقے خیٹ آباد سے ناگندر کے انتخاب کے خلاف کانگریس کے ناکام امیدوار وجہ ریڈی نے ہائی کوٹ میں ری درخواست داقل کی ہے ہائی کوٹ نے ناگندر کو جواب داقل کرنے کیلئے نوٹس بھی جاری کی دریست ناگندر کو اسمبلی کی رکنیت سے ناہل خرار دینے کیلئے مزید ایک درخواست ہائی کوٹ میں داقل کی گئی بتایا گیا ہے کہ اے آئی سی سی نے حلقے خیٹ آباد سے سابق میر بونتورا موہن کے نام کو پارٹی امیدوار کی حیثے سے غطے دی ہے اور یہ جلد اعلان بھی متوقع ہے دہلی کے ایک عدالت نے بی آرس کے ایمیل سی کے قویتہ کی ایک درخواست پر تیہار جیل کی حکام سے جواب طلب کیا ہے جس میں قویتہ نے الزام آئیت کیا کہ سابقہ احکام کے باوجود جیل حکام نے انہیں گھر کا پکا ہوا کھانا چٹائی دوائیں یا دیگر چیزیں فراہم نہیں کی ہیں علاوہ ازے انہیں زیورات پہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی راؤس ایونیو کی عدالت کے خصوصی جج کاویری باوجہ نے بی آرس سربرا و تلنگانہ کے سابقہ چیف منسٹر کے چندر شیخ راو کی دختر قویتہ کو نو اپریل تک عدالتی تحویل میں دے دیا تھا کیونکہ قویتہ کی ایڈی کی تحویل کی مدد ختم ہو گئی تھی قویتہ کو دہلی شرعہ پولیسی سکیم سے مربوط منی لانٹرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت نے قویتہ کو گھر کا پکا ہوا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دے دی تھی اور جیل سبرینڈنٹ کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ وہ قویتہ کو گھر سے پکا ہوا کھانا کتابیں اور پین پیپرز دوائیں کپڑے چپل ایک چٹائی اور بیڈ شیٹس فراہم کریں اور انہیں زیورات پہنے کی بھی اجازتیں قویتہ نے کہا تھا کہ گھر کا پکا ہوا کھانا اور توشک انہیں فراہم کیا جائے کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے تاہم بی آرس ایمل سی نے الزام عائد کیا کہ ان تمام چیزیں انہیں فراہم نہیں کی گئی یا انہیں ساتھ لانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی حتی کہ انہیں جیل میں آئینک اور مالا بھی فراہم نہیں کیا گیا انہوں نے عدالت کی جانب سے جاری کردہ حکام کی سرے خلاف فرضی کی گئی کہا اور قویتہ نے اپنی درخواست میں یہ بات کہی تاہم جج نے اس سلسلے میں تیہار جیل حکام سے جواب طلب کیا ہے اور اس معاملے کی سمات مقرر کی گئی حیدربات کی علاقے مشربات میں حلیم کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے میں بعض افراد زخمی ہوئے ہیں علاقے کے مشہور ہوتل میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہوتل کے مالک نے الزام لگایا کہ گاہک نے حلیم لے لی تاہم اس کی رقم ادائیگی نہیں کی جبکہ گاہک نے دعویٰ کیا کہ اس نے رقمی ادائیگی کر دی ہے جس کے بعد اس مسئلے پر بحث وہ تقرار اور جھگڑے کی شکل اختیار کر گئی اور اس جھگڑے میں بعض افراد زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے اس رتحال کو خابو میں کیا اور جذبات کو سرد کیا جس کے بعد اس پہنچ گئی جس کے بعد اس پہنچ گئی خوشبو کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا جو انسانی دماغ کو سکن پہنچانے کے ساتھ ساتھ روحانی آسودگی اور تقدیس کی مذہر ہوتی ہے شہر حیدرباد میں اطریات کی فروخت کئی صدیوں سے کی جا رہی اور یہ شہر روائیتی انداز کے ساتھ ساتھ انوکھے انداز کی اپنی اطریات اور خوشبویات کے لیے بھی جانا جاتا ہے جہاں کئی دکانات پر اطریات کی فروخت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اچھی خوشبو جب کپڑوں میں رج بس جاتی ہے تو وہ ذہنی سکن بھی دیتی ہے اور اسے لگانے والے کے لیے ایک انوکھا احساس بھی پیدا کرتی ہے شہر حیدرباد میں ماہ مقدس رمضان المبارک کی مناسبت سے اطریات کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے یہاں پھولوں سندل کی لکڑی کے تیل سے کشیدہ کیے ہوئے اطر مشہور ہیں جو رمضان المبارک میں لوگ پسند کر رہے اور ان اطریات کے استعمال میں ضافہ ہوا ہے خاص طور پر شہر حیدرباد کے بازاروں کے ساتھ ساتھ مساجد کے قریب بھی اطر کے دکانات لگائی گئی ہیں جو یہاں سے گزرنے والوں کو اپنی جانب راقب کر رہی مساجد آنے والے مسلح ان دکانات سے اطریات کو خرید کر اپنے کپڑوں کو لگا رہے ساتھ ہی ان کے خصوصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی دیگر بڑی دکانات پر موشک امبر مجموعہ اور دیگر اقسام کی اطریات کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا علاوہ سے شہر حیدرباد کے اہم عید کا ہوں اور بڑی مساجد کے قریب عید کے دن بھی اطریات کی دکانیں لگائی جاتی ہیں جو مرکز توجہ ہوتی ہیں اتر کی ایک چھوٹی سی شیشی کی قیمت تقریباً سو روپے ہوتی ہے اور اس کی خوشبو کئی دنوں تک کپڑوں کو مہکاتی ہے خوشبو کو اور چاہنے والوں کے لیے مہنگی خسم کے اطریات بھی سرکردہ دکانات میں دستیاب ہیں کئی ایسے دکانات شہر حیدرباد میں قائم ہیں جن کے آبا و ارجدات سے یہ کاروبار چلا آ رہا صدرک الہند مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسی نے مختار انساری کی موت کے بارے میں آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا اور کہا یہ دوسرا واقعہ ہے جب ایک سزا یافتہ خیدی کی عدالتی تحویل میں موت واقع ہو گئی مختار انساری کی موت کے بارے میں بیان دیتے ہوئے اسدودین اویسی نے کہا میں یہ کہوں گا کہ آزادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے اور ان کا خاندان جو کہہ رہا اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے یہ اس نویت کا دوسرا واقعہ ہے کہ سزا یافتہ قیدی کی عدالتی تحویل میں موت واقع ہو گئی ہے صدرک الہند مجلس اتحاد المسلمین نے عطی قیمت کی ہلاکت کا اشارہ دیا جن کو اپریل دوہزار تیویس کے دوران شوٹ آؤٹ میں ہلاک کر دیا گیا تھا جبکہ ان کو اتر پردیش پولیس کی جانب سے طبی مہینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا مختار انساری کو پیٹ میں درد کی شکایت کے بعد بندہ کے رانی درگاوتی میڈیکل کالیج ہسپٹل میں شریک کرائے گیا تھا پولیس ان کو بےہوشی کی حالت میں دوخانے لے گئی تھی جہاں نو ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا مہینہ کیا تھا اور ان کو مردہ خرار دیا تھا اندرپردیش کے سابق وزیراعلاوہ تلگو دیشم پارٹی کے سربا چندر بابونائیڈو نے واضح کیا کہ انہوں نے ریاست کی ترقی اور مرکز کی تاؤن کے لیے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا ہے چندر بابونائیڈو نے نلورزلے کے عدیگری کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہم دکھائیں گے کہ فلا اور ترقی کا مطلب کیا ہے یہ نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ تلگو دیشم پارٹی ریاست کی مفاد کے لیے انڈیے میں شامل ہوئی انہوں نے کہا کہ جگن حکومت کے غلط کاموں سے ریاست کو بچانے کے لیے تمام جماعتیں متحد ہوئی ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست پر دس لاکھ کروڑ روپے کا خرض ہے اس کو ادا کرنے اور ریاست کی ترقی کی ضرورت ہے تلگو دیشم حکومت کے جانب سے عوام کی زندگیوں میں روشنی لانے کا کام کیا جائے گا عوام کے مستقبل کو سنہرے مستقبل میں تبدل کرنے کے مقصد سے بی جے پی کے ساتھ ان کی پارٹی نے ہاتھ میں لیا انہوں نے واضح کیا کہ مرکز میں برسر اختدار جماعت کے ساتھ اتحاد سے فنڈز ریاست کو آئیں گے اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے گا عوامی ضروریات کی تکمیل اور ریاست کے عوام کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یہ اتحاد کیا گیا واضح کے اس تلگو ریاست میں جہاں اسمبلی کے ساتھ لوگ سبھا کے انتخابات ہونے والے ہیں ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت تلگو دیشم کا اتحاد بی جے پی اور جنہ سینہ پارٹیوں سے ہوا جبکہ ریاست کی حکمرہ جماعت وائی سار کانگریس تنہا مخابلہ کر رہی کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی وارڈرا نے موڈی حکومت پر ملک کے عام شہریوں کو بھارے قرضوں میں ڈبونے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جب ملک کے لوگوں کا بھلا نہیں ہو رہا تو ان پر قرض کیوں تھوپا جا رہا پرینکا گاندھی وارڈرا نے کہا پچھلے دس سال میں اکیلے وزیراعظم موڈی کی حکومت نے ملک کا قرض بڑھا کر دو سو پانچ لاکھ کروڑ روپے کر دیا ان کی حکومت نے پچھلے دس سال میں تقریباً ایک سو پچاس لاکھ کروڑ روپے کا قرض لیا ملک کے ہر شہری پر تقریباً دیڑھ لاکھ کا اوسط انقرض ہے انہوں نے سوال کیا کہ یہ پیسہ قوم کی تعمیر کے لیے کیسے استعمال کیا گیا کیا بڑے پیمانے پر نوکریاں پیدا ہوئی یا دراصل نوکریاں تو غائب ہو گئی کیا کسانوں کی آمدنی دھگری ہو گئی کیا سکول اور اسپتال چمک اٹھے کیا پبلک سیکٹر مضبوط ہوا کیا کمزور کر دیا کیا بڑے بڑے کارخانے اور سنتے لگائی گئی فورڈرہ نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا اگر معیشت کے کور سیکٹرز میں بدحالی دیکھی جا رہی اگر لیبر طاقت میں کمی آئی اگر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبارت تباہ کر دیئے گئے تو آخر یہ پیسہ کہاں گیا سکسیز دو اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں اندھر پردیش میں تیرہ مئی کو منقجدین تخابات کو کروکشیتر جنگ خرار دیتے ہوئے چیف فنسٹر وائز جگن مہنڈڈی نے کہا کہ وہ امیروں کو شکست دینے کے لیے غریبوں کے ساتھ کھڑے رہنے تیار ہیں میمنتہ صدھم یاترہ کے حصے کے طور پر یمگنور میں ایک بڑی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چیف فنسٹر جگن مہنڈڈی نے ریلی میں شریک عوام کو اپنے سٹار کیمپنرز خرار دیا انہوں نے کہا وہ ہر گھر جائیں گے اور حکومت کے اچھے کاموں سے عوام کو بتائیں گے ہمارا نشانہ ایک سو پچھتر کے من جملہ ایک سو پچھتر اور پچیس کے من جملہ پچیس لوگ صبح نشستوں سے کامیابی حاصل کرنا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وائز سار کانگریس پارٹی کو ہمیشہ سے ہی غریبوں کی مدد حاصل رہی اور یہ ایک مضبوط نظام ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بار غریبی کا پس منظر رکھنے والے کئی امیدواروں کو ٹکٹ دیا حلق اسمبلی سنگانہ مالا سہ پارٹی نے ویران جنلو کو ٹکٹ دیا جو ایک ٹپ پر ڈرائیور ہیں مگر ان کی تعلیمی خوابیت چندرباب نائیڈو سے زیادہ ہے چندرباب نائیڈو کا مختلف برادریوں سے رابطہ ختم ہو گیا ہے کبھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ برادریوں ہی ان کی ہیں اب یہ تمام برادریوں نائیڈو سے دور ہو چکی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نائیڈو کا رجحان پڑوسی ریاست لنگانہ کی طرف زیادہ ہے امریکہ میں محکم دفاع نے نیشنل ایرونارٹکس ان سپیس ایڈمنسٹریشن ناسا کی سابق اہلکار اپریل ایرکسن کو سائنس اور ٹکنالوجی کے پہلے اسسسٹن سیکریٹری کے طور پر حلف دلائیا بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر اپریل ایرکسن نے سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے دفاع کے پہلے ماؤن سیکریٹری بننے کے لیے اپنے اہدے کا حلف لیا ریسرورچ ان انجنئرنگ کے انڈر سیکریٹری برائے دفاع ہائیڈی شو نے پینٹیگون میں ان کو حلف دلائیا بیان میں کہا گیا کہ محترم ایرکسن نے محکم دفاع میں اپنے کردار سے خبل تین دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ناسا میں کام کیا بیان میں کہا گیا کہ ایرکسن ناسا کے گوڈارڈا سپیس فلائٹ سینٹر سے انجنئرنگ میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والی پہلی آفرق امریکی خاتون تھی خابل زکرہ کے جرائی میں امریکی محکم دفاع نے اہم ٹیکنالوجی مشن کی صلاحیتوں اور سائنس ٹیکنالوجی کا اہاتھا کرنے کے لیے تین اسسسٹن سیکریٹری کے اہدے خائم کیے تھے اپنے ویدھرم بابا آجام کان بینگاڑی نی کلسام تروادت کونی روزுلک کے مواری کمپنی تیریوں اوپنے ایمدی اکہ مآ جیویت تنڈوں اعنی سانتوشہ لے ناکو چالا کارلوں نائی کانی جیویلو ڈبو لے اینجنیرینگ چدی ویاند کانی جاب لے دو آ سمیہنلو ناکہ اینچی ایلو آرثن کال لے دو اپنوں نا فرینڈوں کڑوں بابا آجام کان بینگاڑی کوری نشی ناکو چیٹ پڑوں آئے نی کلسان تروادت نینو اکہ کنسٹرکشن کامپنی لوں اینجنیر ای یا نو مے ویدھرم اکر نوکر پریمینچ کننا کانی مآ ایددر ترپ پیدھ وارڈلو مآ پیلی کپکو کن لے دو مے و بابا آجام کان بینگاڈ کارلی کلسام آ تروادتا مآ پیدھر مآ پیلی کپکو کن نارو مجھوگم ویعپارم اینٹی پورو آردک سامسیلو پریم ویوہم چیتبڑی چیئی بڑنا وارو بھاریا ورثل مجھے گوڑاوالو پیلی لوں آٹنکالو سواتھی پورو شتروبادھا ویدے سی آنم سانتنا پراؤپتی مورک کارنی وصی کرنم سپیشلیسٹ نینو چیشن پرنی یورینا سوال چیستتے بارکی نگدو بہمتی مائدرس بابا آجام کان بینگاڈی ملک پیٹ حائدربار جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سیٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدرباد